اسلام علیکم دوستو مویل چاہتے ہیں تو دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوں میں انشاءاللہ اس طرح پرانی ویڈیو میں انفرمیشن شیئر کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں گا تاکہ یہ کہ آپ پیسے بچیں اور ایک چیز جس کے بارے میں مجھے زیتنی معلومات ہیں انشاءاللہ وہ میں ساری آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے پرائس اپ ڈیٹ کروں گا اس میں کیا کیا اچھائی ہے اور کیا کیا برائی ہے اور کن کن لوگ وہ لینی چاہیے یا نہیں ہوں لینی چاہیے یہ بھی میں اپ ڈیٹ انشاءاللہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں مار تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ اس شو کے بارے میں ہیں یہ آپ کی سامنے ہیں دیکھ رہا ہوگا بھی وہ یہ ایک بک شو ہے یہ بک شو کہلاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اوریجنل ہے کوپی ہے کیا پرائز ہے کیا اس کی پرفومنس ہے کس طرح پرفومنس ہے اوریجنل ہے یا جو جو چیزیں انشاءاللہ اس کے مطابق جو جو انفرمیشن ہیں وہ میں ساری آپ سے اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد یہ ویوو کے ہیں ویوو کے بعد میں انشاءاللہ جو اگلا ویڈیو بناوں گا وہ انشاءاللہ انفینکس ہیں انفینکس کے بعد پھر سوپر ووک تو ہوگی انفینکس کے بعد ایم آئی ریڈ میں پھر انشاءاللہ اسی طرح ٹاپک چلتا جائے گا اپس آ جاتے ہیں کیونکہ مجھے اس ویڈیو کو تقریباً پانس سے چھے منٹ کے اندر ہی یہ سارا نپٹانا ہے تاکہ چھوٹی ویڈیو رہے تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور زیادی لمبی نہ ہو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویا یہ بات بتا دوں یہ وہ شو ہیں جو بگ شو ہیں جو آج کل جو ڈباپیک موائل آ رہے ہیں ان کے اندر یہی سائز کا ایسا شو نکلتا ہے پر وہ جینین کمپنی کی شو ہوتے ہیں اوریگنل شو ہوتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت چائنہ ہے تو مارکٹ میں جو چائنہ ریپیک جو موبائل ہوتا ہے انشاءاللہ میں ریپیک موبائل کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں انفرم کروں گا اور بتاؤں ابھی کہ ریپیک کیا ہے اور کس طرح ہے اور ریپیک میں کس طرح نقصان ہوتا ہے تو ریپیک کے مطابق میں میں انشاءاللہ مارکٹ کی انفرمیشن دوں گا کہ کس طرح لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ریپیک موبائل بیجتے ہیں اس میں بھی بڑی تکلیف آلہ ہیں یہ بھی لوگ کے پیسے ہیں کہ یار لوگ کس طرح پیسے جمع کر کے آتے ہیں موبائل لیتے ہیں اور ان کو ریپیک موبائل دے دیا جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوا ہے میں نے بھی نقصان اٹھایا ہے اور بس میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ مارکٹ میں رہ کے دیکھیں مجھے بھی یہ چیز سہنا پڑی تو یار باہر سے جو بیچارے آتے ہیں جو پیسے جمع کر کے مزہور اور اس طرح کے کیونکہ ہمیشہ دھوکہ شریفی بندہ کھائے گا بروسے میں جس طرح میں دھوکہ کھا چکا ہوں تو انشاءاللہ میں یہ ساری آپ سے انفرمیشن شیئر کروں گا ریپیک کیا ہوتا ہے موبائل کی ریپیکنگ تاکہ یہ کہ آپ کے پیسے بچیں گے اور آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکیں کیونکہ ریپیکنگ اس وقت مارکٹ میں بڑے اروج پر ہیں انشاءاللہ یہ ساری اپ ڈیٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ ریپیک ہے کیا اور ریپیک کون کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہو جاتا ہے اور لوگ کس طرح دھوکہ کھاتے ہیں ابھی ہم واپس اپنے شو کی طرف چلتے ہیں کہ بھائی یہ شو جو ویوو کا شو ہے یہ چائنا ہے اوریجنل نہیں ہے بہت سے لوگ اسے اوریجنل بول کے بھیجتے ہیں اس کے اندر کافی ویٹ بھی ہوتا ہے اس کی کالیٹی ایک نہیں دو نہیں کم سے کم پچیس تیس پچاس ساٹھ سے اوپر اس کی ورائیٹی مطلب کوپی ہے ایک سے ایک ہر بندہ یہ چائنا سے کیونکہ امپورٹر جو ہوتے ہیں ہر بندہ اپنی کیٹیگری کا کالیٹی کا مال اتارتا ہے ہر امپورٹر اپنی کالیٹی کا جس طرح میں ہوں میں اپنی کالیٹی کا مال اتاروں گا اپنی رینج کا مال اتاروں گا تو اسی طرح مارکیٹ میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر پچاس امپورٹر ہیں تو اگر وہ مال اتارتے ہیں تو ہر کوئی اپنے مطلب سے اتارتا ہے کچھ اچھے اتارتے ہیں کچھ کوپی اتارتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ یار لوگ ایک شروع کے جو مال لے کے جاتے ہیں پھر بعد میں یہ ہے کہ کوپی ایک کوپی اس کے ریٹ کا مسئلہ اتنا ہوتا ہے کہ یار اس میں پھر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ شو آپ خریدتے ہیں بگ شو یہ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے لوگ اوریجنل سمجھ کے خرید لیتے ہیں کہ یار یہ اچھا چلتا ہے اوریجنل میں سالوں سال چلتے ہیں تو جاتے ہیں یہ آرام سے خرید لیتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جو اچھی آپ بہت زیادہ وزن والا نال ہیں لوگ یوں وزن دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں یہ ویٹ مشین لگا کے وزن کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یار یہ جینئن ہے بھائی اس کے اندر پتھر ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر پلیٹڈ ڈالی ہوتی ہے جس کی مثال میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹا وہ کہا ہے وہ بھائی والا شو کا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یار کس طرح ہوتا ہے کہ پلیٹے اور اس کے اندر انشاءاللہ میں آئیے ملی گیا یہ میرے ہاتھ میں میگنید ہے یہ میگنید یہ چپڑا ہے یہ چپڑ گیا یہ میگنید تو اس کے اندر لوہی کی پلیٹڈ ڈالی ہوتی یہ کوئی بھی چیز دیکھیں کس طرح یہ میگنید تو بھائی یہ میگنید جس طرح اس کے اندر چپڑ گیا اگر کسی کے اندر میگنید یہ یہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے یہ میگنید چپڑ گیا یہ چپڑ گیا تو بھائی یہ کوپی ہے یہ اس سائٹ میں اس کو گھمات ہی دیتا ہے تو یہ کوپی ہے لوگ وزن دیکھیں اوریجنل سمجھت کے مہنگے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز چلے مرائے لیں بھلے آپ یہ لینے سے پہلے اس کی پرفومنس چیک کریں کہ اگر آپ ہر اسی میں ویٹ ہوگا لوگ لائٹ لیتے نہیں دھوکہ دینے بھی لوگوں نے سکھا ہے دکان والوں کو یار کس طرح دھوکہ دیں لائٹ ویٹ ہوتا ہے نہیں یار کوپی ہے یہ لیتے نہیں تو ہماری خود کی بھی اپنی غلطی اپنے گریبان میں بھی جھاڑنا چاہیے کہ دھوکہ ہم نے خود نے دینا لوگوں کو مجبور کیا ہے کیونکہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اوریجنل چیز جو ہوتی ہے اس کا ویٹ بہت لائٹ ہوتا ہے لیکن پرفومنس بہت اچھی ہوتی ہے کچھ چیزوں ہوتی ہیں جس کا ویٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور دیکھیں اس کا یہ کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں یہ بکش ہوئے یہ بھی یہ ٹو ایو ایس بی سٹاک لڑڈ کا ایٹم ہے یہ میرے ہاتھ میں کہیں سے نہیں چکے گا اسی طرح میں اس کو لوں گا تو بھائی یہ مسئلہ ہے اب آپ کس طرح وہ کریں گے اب مینٹ لے کے پہنچیں گے تو سامنے علیہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کو میں یہی بلوں گا نارمل ویٹ کا لیں اس کی پرفومنس چیک کر لیں کیبل لگائیں لیکن ہمیشہ ایک بات لوگ جو غلطی کرتے ہیں ہمیشہ جاتے ہیں دکان والی کی کیبل پر پرفومنس چیک کرتے لیاتے ہیں نہیں یہ خریبنے کا طریقہ کار یہ کہ جو آپ کی گھر کی کیبل ہیں آپ وہ لے کے جائیں جو آپ یوز کریں گے وہ لے کے جائیں وہ لگائیں یوز کریں اگر آپ کی کیبل کے ساتھ میش کر کے نہیں چارج کرتا تو آپ نہ لیں لوگ جاتے ہیں دکان والی کی کیبل نہیں ہوتی ہے پرفومنس اچھا دیتی ہے اس کے ساتھ وہ لگاتے ہیں اور موبائل کو دیکھتا بھولتا ہے یہ تو اوریجنل سے بھی پیز ہیں تو اس طرح بھائی وہ پھر دھکا کھا کے آجاتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں ہفتر دو اپنے تین نفتے میں چلتا ہے تو گھر کی کیبل یوز کریں تو اس میں بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو انفرمیشن دیتے جاؤں گا کہ یہ ہر چیز کس طریقے سے اس میں چیزیں آئیں گی تو ابھی یہ ویوو کا تھا انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں آپ کو انفرمیس کے بارے میں بتاؤں گا اور اپو کے بارے میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو سٹوپلٹ کا بھی بتاؤں گا تاکہ ایم آئی تین پیس وٹ کی بھی انفرمیشن لومہ اوریجنل کی اور کوپی کی کیا پچان ہوگی اور کن لوگوں کو یوز کرنا چاہیے ہر کسی کمو اٹھا کے وات والا نہیں بیکار ہوتا پیسے ضائع کرنے علی بات ہوتی ہیں تو اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے مجھے اتنا لمبی کرنی نہیں ہے تو یہ آٹھ منٹ ہو گئی ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں تاکہ آپ کے پیسے بچیں یہ انفرمیشن تاکہ یہ جو میرے سالوں کی محنت ہے سالوں کی مشکت ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پیسے ہی بچا رہا ہوں تو انشاءاللہ ویڈیو کو دیکھتے رہیں لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں سلام پاکستان